جب سے عمران خان نے آرمی چیف کو پیغام دیا ہے اس کے بعد سے حکومت شدید پریشان ہے کہ اب ہماری چھٹی ہونے جا رہی ہے اب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی عمران خان کے اس موف پر دوستو ایک لائک ضرور کریں کہ عمران خان نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرمی چیف کے لیے پیغام بھیج دیا ہے جس سے نون لیک تڑف اٹھی ہے اور اب نون لیک کہہ رہی ہے کہ ہم مشکل میں پڑ جائیں گے اسی کو دیکھتے ہوئے اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی عمران خان کو جوابی پیغام جوے چودری کے ذریعے انجا دیا ہے کل رانہ سنولا نے کہا تھا کہ آرمی چیف کے نام بانی پی ٹی آئی کے پیغام کی کوئی اہمیت نہیں عمران خان کے آرمی چیف کے نام پیغام پر حکومت کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سنولا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا آرمی چیف کے نام مبینہ پیغام کافی دیر سے آیا ہے اور اس پیغام کی کوئی اہمیت نہیں پی ٹی آئی کے فوج مخالب اینات کو دیکھتے ہوئے کوئی ان پیغامات پر کیسے یقین کر سکتا ہے جیو نیوز کے پروگرام آج شازیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے رانہ سنولا نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی والے اپنی نیجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے نومبر میں چیف جسٹس بدلتے ہی الیکشن کی تیاریاں کریں گے یعنی کہ جیسے نولی کہہ رہی تھی کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے اسی طرح اب یہ عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی بات بھی ہو گئی ہے تو ظاہر ہے پھر جیسے کو تیسا ہی سہی اب جوے چودری کہتے ہیں کہ عمران خان کے پیغام کے بعد اب پی ٹی آئی کے ایمین ایز آرمی چیف کو ایک خط لکھنے جا رہے ہیں جوے چودری کے مطابق یہ خط لکھا جا چکا ہے صرف بھیجنا اب باقی ہے جوے چودری نے تھوڑی تنقید کی عمران خان پر کہ عمران خان صاحب نے اس آرمی چیف کے لیے پیغام بھیجا ہے جس پر وہ کافی تنقید کر چکے ہیں اور اپنی بیوی کے حوالے سے بھی وہ آرمی چیف پر الزام لگا چکے ہیں کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں تو جوے چودری نے کہا کہ عمران خان صاحب ایسے نہیں ہوتا جوے چودری کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب صرف ایک حل ہے اس سب چیزوں کا یعنی یہ جو آپ پیغام اور خط لکھ رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہونے جا رہا آپ کو اب صرف ایک کام کرنا ہوگا اور وہ ہے معافی آپ کو نو مئی کے حوالے سے قوم سے معافی مانگنا ہوگی پبلیکلی معافی مانگنا ہوگی اور آپ کو تیس منٹ کے اندر اندر یہ معافی مل جائے گی جوے چودری یہ بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو حالات ہیں وہ معمول پر آنا شروع ہو جائیں گے اور ممکن ہے کہ اس کے بعد ایک نیشنل حکومت بنا کر الیکشن کے طرف جائے جائے اور الیکشن کے بعد عمران خان کی حکومت آ جائے تو آپ کی رائے دوستو اس پر کیا ہے؟ کیا عمران خان آرمی چیف سے معافی مانگیں گے؟ نو مائی پر معافی مانگیں گے یا نہیں